اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ہر مسلمان کے لئے ایک opportunity ایک موقع دیا گیا ہے کہ وہ کس ذریعے سے اللہ تعالی کے ہاں ایک عزاز حاصل کرتے ہیں وہ کیا عزاز ہیں وہ عباد الرحمن ہیں یعنی وہ الرحمن کے بند ہیں ہم اللہ تعالی کے بندے ہیں ہم سب جانتے ہیں ہم عباد اللہ ہیں لیکن جب اللہ تعالی نے اپنی طرف جذبت کیا ہے کہ یہ الرحمن کے بندے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بندوں پر خاص رحمت ہو گیا یہ ایسے بندے ہیں جو اللہ تعالی کے اس نام کے مستحر ہیں کہ ان کا نام الرحمن کے ساتھ چھوڑ دیا گیا ہے عباد الرحمن کہتے ہیں وہ عباد الرحمن اور ان کے لئے ان کی مختلف خاصتیں دیکھ دیجئے کہ اسلام میں ایک minimum requirement ہے پانچ بنیادی ہم سے جو مطالبے کیے گئے ہیں ہم سب ان کو جانتے ہیں اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو واضح طور پر حرام ہیں ان سے ہمیں دون رہنے ہیں کچھ چیزیں واضح طور پر فرضیں مهمے کرنے ہی کرنے ہیں کچھ زیادہ نہیں مانا زیادہ مطالبے نہیں کیے گئے اس کے علاوہ جب کچھ کوئی انسان کہتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہو جس کے ذریعے میں ایک اعلیٰ مقام پر پہنچا قرآن نے معاملے کو بہت سمپل کھل دی وہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ان کا ایک مقام ہے قرآن نے کہا ہے کہ کچھ لوگ کچھ لوگوں کی سٹرنگت کچھ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی سٹرنگت کچھ اور ہوتی ہے کچھ لوگوں میں ایک خاص صلاحیت ہوتی ہے ان آیات میں جن لوگوں کی جو جو خاص صلاحیت ہیں ان کو ہائلائٹ کیا گیا ہے کہ شاید تم اس ذریعے سے عباد الرحمن بن جاؤ اس سے نہیں تو اس ذریعے سے بن جاؤ گے ورنہ اس ذریعے سے بن جاؤ گے ورنہ اس ذریعے سے بن جاؤ گے یہ لسٹ بہت خوبصورت ہے پہلی لسٹ اس میں کیا ہے اللہ کے الرحمن کے وہ بندے وہ ہیں جو زمین پر کمزوری کے ساتھ چلتے ہیں کمزوری کے ساتھ چلتے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تکبر کے ساتھ نہیں چلتے ہیں یہ نہیں ہے کہ جھک کے چلتے ہیں ایسے جو ہاتھیں روگوں میں چلتے ہیں ایسی بات نہیں ہے سر اٹھا کے چلتے ہیں لیکن کسی پر اپنا روگ جوا کے نہیں چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَا حُمُلْ جَاحِلُوْنَا اور جب جاہل لوگ جاہل عربی میں کہتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھ سکے اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھ سکے اپنے جذبات کو کچھوں نئے لگ سکے بھڑک جاتے ہیں پھڑ جاتے ہیں اونچی آواز دل جاتی ہے گالیہ دینی شروع کر دیتے ہیں یا الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں جب ان کا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ ایسے جاہل لوگ ان سے باتیں کرنے لگیں اور ان سے اُلٹی سیدی خداب کرنے لگے قالو سلامہ تو وہ جواب میں سلام کہتے ہیں اس کے دو معنی ہیں سلام یہاں حال بھی ہو سکتا ہے یعنی وہ جواب دیتے ہیں سلامتی کے ساتھ سکون سے بغیر جذبات میں آئے بغیر غصے میں آئے لوگ ان کے سامنے بھڑک رہے ہیں آوازیں اُچھی ہو رہے ہیں وہ ٹھنڈے رہتے ہیں بالکل کام کچھ بھی نہیں ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم علامت ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اس کی لئے خاص رحمت ہوگی اس نے اتنی ساری بدتمیزی اور اتنی بے عدمی کے سامنے اتنی تمیز سے سلوک اپنے ادب کو برقرار رکھا قَالُوا سلامت دوسرا کے اگر کوئی جاہل لوگ ان کے پاس آتے ہیں جو آپ نے سے باہر ہو جاتے ہیں مزاک اڑاتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ابھی ریزنبل بات کرنا مناسب نہیں ہے یہ بہت جذباتی ہو چکے ہیں ابھی ان کے ساتھ اگر آپ لوجیکل بات کریں گے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا تو وہ الویدہ کرنے گا سلامت کبھی بعد میں بات ہوگی وہ عزت کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں اس سیچویشن سے یہ پہلی والیٹی ہے ان لوگوں دوسرا اعزاز وَالَّذِينَ يَبِي تُوْنَا لِيَرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَبِّي آمَن وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے ساری ساری لاتیں گزارتے ہیں سجدے میں پڑھے ہوئے کھڑھے ہوئے تحجد پڑھنے مارے پر یہ کیا عظیم بات کی ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ہمبل کرنا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اپنے آپ میں رکھنا اس کی بات پہلے کی ہے تحجد کی بات بات نہیں کی جب تک آپ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہمبل نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے ہمبل کرنا بڑا مشکل ہوگا اصل انا صرف اللہ کے سامنے نہیں ہوتی اللہ کے سامنے نہیں ہوتی اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا رہے ہیں ایسے یہ لوگ بالکل توازوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنے آپ کو کمزول بنا کے اس کا مقصر یہ ہے کہ آپ انسانیت کے ساتھ بھی رحمت کے ساتھ بڑھتا ہوگئے ان کے سامنے کو بڑھائی نہیں دکھائیں گے کہ اللہ کے سامنے بہت چھوٹے لوگوں کے سامنے بہت بڑھے ایسی بات نہیں ہوتی ہے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ میں تو بلکل جھکے ہوئے بلکل بلکل یعنی ان کے عزتنام کی کوئی چیز نہیں یہ ایک اہبیٹیٹر ہوتا ہے مسلمان کا دوسرے مسلمان کی طرح خیر یہ دوسری کوالٹی ہے گرامر کے اعتبار سے نحو کے اعتبار سے ان تمام کو الگ الگ گروہ بھی سمجھا جا سکتا ہے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ تمام ایک ہی گروہ کی کئی مختلف صفات ہیں یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے ہر گروپ کی ایک نمائیہ خصوصیت ہے کیا آپ پہلے گروپ میں سے ہیں کیا آپ دوسرے گروپ میں سے ہیں اس طرح بھی سوچے جا سکتا ہے تیسرا گروہ لوگوں کا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے مستحب ہیں اللہ تعالیٰ کے خاص عباد میں سے مانے جائیں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سمجھا جائیں اس کا عذاب کانا غرامہ یہ بہت بڑی پینلٹی ہے یہ بہت بڑی قیمت ہے جو ہم نہیں پہلے سکتے ہیں وہ اتنی پوری جگہ ہے تھوڑی دیر رہنے کے لئے یا ہمیشہ رہنے کے لئے یا اللہ ہمیں یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ چلو جائیں گی تو کچھ دینی کے لئے جائیں گے پھر نکل آئیں گے یہ خیال ان کو نہیں ہے یہ یہود کی بھی مانی تھی ہمیں تو آگ کچھ دنوں چھوئے گی اس کے بعد نکل جائیں گے ہم بھی کہیں گے آخرکار امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسی تو کام آئیں گی اس کے بعد جنب میں لے گی آخرکار تو سارے نکل آئیں گے جہنم کے بارے میں یہ بات آئے ایک ہی آیت میں جہنم کے بارے میں جتنی معلومات آپ کو چاہیئے وہ ایک ہی آیت میں صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہے اور کسی معلومات کے ضرورت ہی نہیں آتا کیا کہا ہے اگر اگر اور یہ جب لئن کہا جاتا ہے تو اگر کبھی بہت کم بلکل یعنی تقریباً نہ ہونے کے بناور پوسیبلیٹی ہونا اس کو لئن کہا جاتا ہے یہ عربی میں کہا جاتا ہے جملے کو ضعیف کرنے کے لئے کمزور کرنے کے لئے اس جملے کو بہت کمزور کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ لئن سے شروع ہوتا ہے ایک تو شرطی کلام بیسی کمزور ہوتا ہے اس میں لام ڈال کے اس کو مزید کمزور کر دیا گیا ہے لئن مست ہو اگر ان کو تقریباً نہ چھونے کے بلاور بھی اس نے چھوا ہوتا چھوا ہوتا اور مست ماضی میں ہے اس کا مطلب ہے ایک دفعہ چھوا بار بار نہیں چھوا ایک مرتبہ چھوا ہوتا ابھی یہ بھی جی بتایا کس چیز نے چھوا ہوتا 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 مست ہو نفحت عربی میں دو عرف آز ہے لفحہ اور نفحہ لفحہ کہتے ہیں گرم دوہ جو چلتی ہے نا گرم ہوا اس کو لفحہ لام سے کہتے ہیں جو تھنڈی ہوا ہوتی ہے اس کو لفحہ نون سے کہتے ہیں یہاں لفظ استعمال کیا جہنم کے بارے بات ہو لی ہے میرا کمان ہوگا اللہ کہیں گے لفحہ لام کے ساتھ گرم ہوا لکھ لے گی جہنم سے نہیں نہیں نفحہ نون کے ساتھ اگر ان کو تقریباً نہ ہونے کے برابر ایک تھنڈی ہوا بھی چھولے نفحتن اور نفحتن ہوتا ہے جب آپ دروازہ بند کرتے ہیں تھوڑ سی ہوا آتی ہے اس کو نفحہ کہا جاتا ہے یعنی ابھی آپ جہنم میں داخل نہیں ہوئے جہنم کے دروازے سے اس کی تھنڈی ترین ہوا آپ تک ایک لمحے تک بلکل چھوئے چھونے میں یا تو آپ کو کسی سولیڈ چیز نے چھوائے یا لیکوڈ نے چھوائے یا گیس نے چھوائے یہاں گیس نے چھوائے اس کا چھونا تو بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور وہ بھی ایک لمحے کے لئے نفحتن اچھا اگر یہ تھنڈا بھی ہے لیکن یہ کیا یہ جو ہوا ہے جس نے مجھے چھوائے یہ آگ کی ہوا ہے یہ لاوہ کی ہوا ہے کسی چیز کی ہوا ہے کہتے ہیں من عذاب یہ عذاب کی ہوا ہے اب دیکھئے کسی کو کوئی ٹورچر دیا جا رہا ہو اور وہاں سے کوئی ہوا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس ہوا سے آپ کو تکلیف ہوگا یعنی جو ڈسکرپشن دی جاری ہے بھی تک اس میں کوئی اتنی ڈرونی چیز نہیں ہے ہوای تو ہے اس نے بیرلی ڈچ کیا ہے اور یہ بھی نہیں کہ عذابی نار عذابی جہنم عذاب الحریق عذاب السعیر عذاب الجہنم نہیں نہیں عذابی ربی کا آپ کے رب کا عذاب آپ کے رب میں آپ کی طرف آپ اشارہ ہے رسول کی طرف صل اللہ علیہ وسلم جب اللہ اپنے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو رحمت ہی ہوتی ہے یعنی اس آیت میں ایک تو کم سے کم سے کم سے کم سے کم عذاب کا ذکر ہے یہاں تک کہ رسول کا ذکر کر کے اس میں رحمت بڑھا آپ کے رب کے عذاب یہ ایک چھوٹی سی ہوا کی جھلت باہر نکل کر ان کو ایک لمحے تک اگر ذرا سی بھی چھولے یہ بات کہی ابھی تک پھر کیا ریاکشن ہوگا اس کے ریاکشن میں باقی آدھی آیت ہے لَيَقُولُنَّا میں قسم سے کہتا ہوں بار بار چلا چلا کر کہتے جائیں گے کہتے جائیں گے کہتے جائیں گے کیا کہتے جائیں گے یا وَعِلَنَا وَعِل کہتے ہیں وَعِل عربی میں ہے رسول کے اپنی دیفنیشن ہے ہم کی کہ جہنم کا سب سے پہلا جو حصہ ہے سب سے نشلا حصہ جو اتنا ڈرولا اتنا خوفناک ہے جہنم اس سے خود پناہ مانگتی ہے اس کا نام ہے وَعِل یہ لوگ ابھی جہنم میں داخل بھی نہیں ہوئے باہر کھڑے ہیں ان کو اتنی ہوا لگتی ہے کیا کہتے ہیں یا وَعِلَنَا ہمیں تو یقین ہے ہم سب سے دیچے پہنچ گئے اس سے برا کیا ہوگا اِنَّا کُنَّا ظَالِمِين بے شک ہم ہمیشہ ہمیشہ ہی ظلم کرتے رہے ہیں ہم نے سب چیزوں کا اعتراف کر لیا دیکھئے کوئی مجرم ہوتا ہے نا اس کو انٹرگیشن روم میں لائے جاتا ہے پھر اس سے سوال پوچھ جاتے ہیں پھر اگر قرب پولیس ہوگی تو اس کو پٹائی بھی کرے گی اعتراف کر لے اعتراف کر لے اعتراف کر لے وہ مانتا ہی نہیں مانتا ہی نہیں اگر آپ اس کو اتنا ٹورچر کریں کہ وہ سب چیزیں مان جائیں سب کا اعتراف کر لیں اور وہ ان چیزوں کا بھی اعتراف کر لیں جس کا آپ نے پوچھا بھی نہیں تھا یعنی پاکن کر دیا مار مار کے اسے اس آیت میں اس کو ذرا سی ہوا لگی ہے ذرا سی ہوا لگی ہے وہ ساری زندگی کے گناہوں کا اعتراف میں تو شروع سے ہی ظالم رہا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے میں سب ماننے کو تیار ہوں وہ اتنی سی ہوا سے ابھی جہنم کے اندر کی بھی بات نہیں ہو رہی باہر کی بات ہو رہی ہے اس کا ایمان ہے لوگوں کو کہ ہمیں جہنم کی ہوا تک نہیں جائیے باہر کی انہا ساعت مستقرہ و مقامہ اور کسی کا ایمان جہنم کے بالے میں یہ بکا ہو جائے کہ اس کو جھوٹی تسلی نہ ہو کہ جہنم اتنی بری جگہ نہیں ہے تو پھر یہ بھی عباد الرحمن میں سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے بارک اللہ علیہ و لکم السلام علیکم و رحمت اللہ